علی امام منستو منم گلام علی علی امام منستو منم گلام علی ہزار جان گرامی فدائی ویلانام علی اسلام علیکم اس وقت میں موجود ہوں مہر شاہ کے درگاہ پہ جہاں پر اس وقت بھی ایک ماتم کا سما ہے کیونکہ مہر شاہ کے سابقہ گدرشین انوار شاہ کا کچھ دن پہلے رضا الہی سے انتقال ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بغفرت فرما ہے اور اس وقت بھی لوگوں کا ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی یہاں پہ دعا اور فاتحہ اور تازیت کیلئے یہاں پہ آ رہے ہیں تو اس وقت ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ انوار شاہ کی جو لوائکین ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں تو اس سے بات کرتے ہیں کہ انوار شاہ کی زندگی کی بارے میں کچھ ان سے معلوم آئے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ چند دن پہلے ہمارے ملیر کے ایک بہتی عظیم ہستی ایک بہتی سماجی شخصیت سید انوار علی شاہ بخاری کا انتقال ہو گیا تھا اس انتقال کی سسلے میں یہاں پہ لوگوں کی آنا جانا بہتی لگا ہوا ہے تازیت کے سکلے میں آج ان کا اکیسوہ دن ہے اور ہم سے بچھڑے ہوئے اکیسوہ دن ہو گیا ہے اس وقت میرے ساتھ سید انوار علی شاہ بخاری مرہوم کے بتیج سید امداد علی شاہ موجود ہیں آئین سے بات کرتے ہیں ان کے سوانہ حیات کے بارے میں ان کی شخصیت کے بارے بسم اللہ الرحمنہ میں شکر گزاروں ملیوز کا جنہوں نے آج ایک دن ہمارے چچا کو یاد کی آئے اس گھر میں برابر کے شریک ہیں ہمارے جو چچا سید انور علی شاہ بخاری سید مہر علی شاہ مست بخاری کے گادی نشین تھے اس سے پہلے میرے باپ سید باکر علی شاہ بخاری گادی نشین تھے اس کے بعد میں چھوٹا تھا حق میرا تھا کیونکہ جو بڑا بھائی اس کا بیٹا بڑا آتا ہے وہ گادی نشین ہوتا ہے میں نے کہا میں سائن کو والا تم میرے باپ ہو تم گادی کیوں سنبھالو میں نہیں سنبھال سکتا ہوں چھوٹا ہوں اس لئے سائن نے ابھی وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ ہمارے چھپرچان تھے ہمارے سہارے تھے ہمارے دکھ ست کے ساتھی تھے ہمیں اس نے باپ کا پیار دیا اس نے کوئی کمی نہ چھوڑی کوئی درد ہوتا تھا بیماری ہوتی تھی تو ہمیں فون کر گئے تکلیف میں وہ کٹے ہوتے تھے ہم درد میں بھرے ہوئے ہیں سائن کیوں تھا انسانتا سے پیار کرتا تھا دھرتی سے پیار کرتا تھا اس کو زمینوں سے بہت پیار تھا زمینیں کھائیتا تھا وہاں پہ اس کو جنگلوں میں آرامہ جو کوئی سکون ملتا تھا وہ محلوں میں نہیں ملتا تھا وہ جاتے تھے امیروں سے پس کی محبت تھی فقیروں سے محبت تھی درویشوں سے محبت تھی جو پہ غریب ہوتے تھے وہ آتے تھے کہ مجھ سے ظلم ہوائے سائن وہ بڑے آدمی ہے سائن اس کے ساتھ جاتا تھا اسے انصاف دلاتا تھا بے سہاروں کے سہارے تھے گریبوں کی مدد کرتا تھا کتنے اتنے ہیں ہمارے یہاں ملیر میں مدیاری میں لارکانوں میں کتنے اتنے تھے جن کو انہیں گھر بنا کے دیے اس کی مالی مدد کی گریب نیانیوں کے اس کے سامان شادی کے لئے دیا تھا اور جو پہ جس کے ساتھ نانصافی ہوتی تھی انصاف دلاتا تھا ہمارے پہ وہ بڑے تھے ہم پنتل پاک سے جزری رب پاک سے درخواست کہتے رب چلین ہمارے چچا کو جنتل سے دوست میں علا مقام بتا تھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر کہیں جاتے تھے گدہ نشینوں کے جو درگاؤں پہ بیٹھتے تھے ان کے ساتھ مسلح گارڈ موجود ہوتے تھے کہ بھئی کیوں آئے ہو کس لئے آئے ہو ملنے کے لئے لیکن میں نے بابا سائن کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں دیکھا ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے پاس یہ دلیر تھا سورے تھا بہادر تھا وہ شعب لطیف کا ایک بیتر سورے مری صوبہ کیت دل جاوہ میرسار ہنوالا وڑ بھاکنے آلی دانہ میڈھار مطان تیک ترار مارت مطار اٹھیں ہی اونہ موت خانہ دیجند ہو مانو کلا موت خانہ دیجند آن پہ باڈی گارڈ رکھن دائن پر سائن وہ چکتا جس نے باڈی گارڈ نہیں رکھا وہ صرف نادی علی کا ورد کرتا تھا یہی ہتھیار اس کے پاس تھا نادی علی لیکن کیا آگے چل کر جس طرح سائی انور علی شاہ نے لوگوں نے لوگوں کی قدمت کی ہے درگاہ کی قدمت کی ہے ملیر اور سین کی قدمت کی آگے چل کر کیا ایسا کوئی دوبارہ ایسا شخصیت ہمارے آپ کی درمیان ہا سکتا ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے وہ تو ایک عالی انسان تھے اس کے ہم نہیں آسکتے مگر کوشش کریں گے کہ ہم اس کے نقشے قدم پر چل کر اس درگاہ کا اپنا نام روشن کریں موسیقی موسیقی اچھا ناظرین امارے ساتھ دوسرے شخصیت موجود ہیں سائی ارشاد علی شاہ جو سائی انور علی شاہ بقاری کے بتیجے آئین سے بات کرتے ہیں اچھا آپ سائی مجھے اپنا شجرہ نصف کے بارے میں بتائیں بابا ہنور علی شاہ کے جو شجرہ نصف ہے اس کے بارے بتائیں کہاں سے جا کر ملتی ہے بسم اللہ الرحمن 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 الر مہر علی شاہ مست جو ہے پہلے اسٹیشن پلی جانی زلہ مٹیاری کا شہر ہے وہاں پہ رہتے تھے وہاں پہ جو کھاندانے اپنا دو سو سال پرانہ کھاندان وہاں پہ عمرت رائش پذیر ہے تو باوہ مہر علی شاہ مست جو ہے وہاں سے پھر آیا گھارو دے تلی ہے وہاں پہ اپنے بڑوں کی زمینیں تھی وہاں پہ رہتا تھا عربی اور فارسی کا مہر صاحب وہاں پہ تلی محسنی حاصل کی وہاں سے پھر باوہ مہر علی شاہ یہاں پہ ملیر میں آکے رہنے لگا جام گوٹ میں اپنے کرامات دکھائی تھی اور کراماتوں کی وجہ سے بہت مرید ہوئے تھے سب کو پتا ہے جو بھی ملیر میں پرانے پرانے لوگ رہتے ہیں جو بھائیات ہیں ان کو سب کو پتا ہے اور پھر اس کے بعد بابا کا حصال ہو گیا بابا کی دربار شریف اولد تھانا ملیر مہمن گوٹ روڈ پہ ہے تو اس کے بعد میرے گا اس کے گادے نشین سے ہمارے دادا گولام محمد شاہ ہوئے دادا گولام محمد شاہ کے بعد گادے نشین بابا میرے علی شاہ کے میرے بار سید باکر علی شاہ بکھاری ہوئے اس کے بعد میرے بار جو گادے نشین کی آئی وہ ہمارے جو بڑے بھائی سید امداز علی شاہ بات کہہ گئے تھے ان پہ آنی تھی مگر اس نے کہا کہ نہیں آپ بڑے ہمارے باپ کی جگہ پہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا کہ باپ بڑے ہوتے ہوئے ہم اپنی یعنی کہ گادے نشین کی سیٹ سنبھالیں تو ہم نے گادے نشین اس کے حوالے کر دی پھر بابا انور علی شاہ نے جو کھنمات کی ہیں یہاں پہ ملیر میں سب کو پتا ہے وہ ہر غریب اور مسکین یتیم کے کام آیا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ بڑا ہم نے تو کبھی بھی نہیں دکھا اس نے بڑا اپن دکھایا ہوئے یہ کمرہ جو ہے یہاں پہ سوتا تھا یہاں پہ میٹی پیس ہوتا تھا کبھی بھی میں ہم نے یہاں پہ پلنگ پہ نہیں دیکھا اس کو کہ وہ آرام کیا ہو جس طرح یہ بڑے بڑے گادے نشین اپنے کو کہلاتے ہیں وہ دیکھو تو گارڈ باہر کھڑے ہوتے ہیں اور کسی کو ملنے بھی نہیں تھے بھئی سائیں آرام یا نہیں یہ دروازہ جو ہے یہ چوبیس گھنٹے اس کا کھلا رہتا تھا اور انشاءاللہ اس کی نشین قتم پہ ہم بھی یہی ملیر کے جو لوگ ہیں یہ سندھ کے جو مٹیاری کے جو بھی تھٹا کے جو بھی ان کو پیغام دینا جاتے ہیں کہ اسی طرح یہ دروازہ کھلا رہے گا جو بھی ہم سے ہو سکتے ہیں اسی طرح ہم اس کے نشین قدم پہ آپ کے کام کرتے رہیں گے ہمارے پاس آئیں جو ہم سے ہوگا ہم اسے نہیں کرتے کیونکہ وہ تو جو ایک پاڑ تھا تو اس کی جو ایک کھلاو پیدا کر کے گیا تو وہ تو ہم کبھی نہیں بھر سکتے مگر ہم اس کی نشین قدم پہ چل کے ہم انشاءاللہ عوام کی خدمت کریں گے اور وہ ہی اسی طرح پہ آئیں اور ہمارے یہاں مستق برشیار کے جربار پہ ہیں اپنے حاضریت ہیں جو بھی کام ہو ہم بلکل اس کی خاتم کی طرح ہم ان سے جو بھی ہمارے سے ہو سکے گا سائن اکشاد علی شاہ صاحب کے اب گدہ نشین کے حوالے سے آپ کا آگے کا سسلہی کا پروگرام کیا ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے کیا پروگرام بنایا ہے گدہ نشین ابھی تو میرے بھائی ہیں جو امداد علی شاہ بکاری ابھی اس پہ آئے گی تو انشاءاللہ گدہ نشین یہ اپنے حالی چالیس واہ ہوگا اس پہ اعلان کریں گے اور جو پگڑی بانتے ہیں انشاءاللہ وہ رسم ادا کی جائے گی اور اعلان کیا جائے گا کہ بابا مہر علی شاہ کا مستقہ گدہ نشین سید امداد علی شاہ بکاری کو مقرر کیا گیا ہے امداد علی شاہ آخری سوال ہے آپ سے کہ آپ ملیر کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے سائن کے بچھڑنے کے بعد کیا ایسا پیغام ہے کیا اس کے ایسا کوئی پیغام دیں گے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے آخری پیغام سے کہیں گے ہم ملیر والوں کو یہ پیغام دیں گے محبت سے رہیں آپ میں بھائی پی بھائی چارہ قائم کریں گریبوں کی مدد کریں دکھ سکت میں کام آئیں اپنی نیانیوں کو تعلیم سے عراستہ کریں اپنے بچوں کی تعلیم کا کھا رکھیں اس کی صحیح تربیت کریں یہی ہمارا پیغام ہے ناظرین یہ تے امداد علی شاہ صاحب آپ نے ان کی باتیں سنی سائن انور علی شاہ بکاری کے بارے میں لہٰذا ہمیں ایسے اسٹیوں کے نقشے قدم پر چل کر آگے لوگوں کی قدمت کرنی چاہئے اور اپنی ملیر اور سن کے بقا کے لیے ایک ہو کر ایسے اسٹیوں کے لیے دعا کرنا چاہئے اور ہم سب دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سائن انور علی شاہ بکاری کو جنت الفردوس میں جاگا آلہ مقام اتا فرمائے محمد دکھے آئے نات میں آ پیارو ہو جے کو پاک محمد دکھے کائنات میں آ پیارو